موسیقی آپ کو یہ جان کر آشری ہوگا کہ دیش کے پردان منتری نریند موڈی اپنے کھانے کا خرچ خود اٹھاتے ہیں جی ہاں وہ اپنے رہواز سات ریس کورس رول پر کچن کا جو بھی بل آتا ہے اسے خود دیتے ہیں کیونکہ ان کا ایسا ماننا ہے کہ یہ پرسنل خرچ ہے ارثات سرکار سے اس کے لیے کوئی راشی نہیں لی جاتی یہ بات نہایت آشر جنک ہے اور چوکانے والی بھی ہے کہ دیش کو ایک ایسا پردان منتری ملا ہے جو اپنے کھانے کا خرچ خود اٹھاتا ہے اب یہ بھی جاننا دلچسپ ہوگا کہ پردان منتری نریند موڈی کو اپنے کک بدری مینا کی بنائی ہوئی باجرہ روٹی اور کھچڑی پسند ہے وہ اکثر گجراتی کھانا ہی کھاتے ہیں موڈی شد شاکہری بھی ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پردان منتری نریند موڈی کے بارے میں ہر ایک کو یہ جاننے میں روچی رہتی ہے کہ وہ کھاتے کیا ہیں انہیں کیا کیا پسند ہیں اور ابھی تک ان سب پر آر ٹی آئی کے مادیم سے جواب بھی مانگے جا چکے ہیں اسی کھڑی میں ساگر کھاری نامک ایک وقتی کے دوارہ سوشنہ کادیکار کے مادیم سے پوچھے گئے ایک سوال پر یہ جانکاری سامنے آئی ہے کہ پردان منتری نریند موڈی اپنے بھوجن کا خرچ بھارہ سرکار سے نہیں لیتے بلکہ وہ سویم وہن کرتے ہیں پردان منتری کے بارے میں اور بھی کل دچسپ جانکاریاں سامنے آئی ہے مثلا پردان منتری کا پت سمالنے کے بعد نریند موڈی نے آج تک ایک بھی چھٹی نہیں لیے وہ پچھلے ساڑھے چار سال سے لگاتار دن رات کام کر رہے ہیں پردان منتری کاری علی کا کہنا ہے وہیں پردان منتری کے بارے میں یہاں بھی کہا گیا ہے کہ وہ کپڑوں پر ہونے والے خرچ کو بھی خودی بہن کرتے ہیں اور تھارت اس میں بھی سرکار کا کوئی یوگدان نہیں لیتے تو ہی نہ چکانے والی جانکاری موسیقی